بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ آپ درودِ پاک پڑھ لیں درودِ ابراہیم بھی پڑھ لیں ایک دفعہ احادیثِ نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو عیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو یا غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہو قبروں کو سجدہ یا سجدہ گاہ نہ بناو نہ ہی قبروں کو سجدہ کرو لذتوں کو ختم کردینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتے ہیں جب اجنبی یا مسافر سفر کرتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہم کس مقام پر جانا ہے یا ہم کب تک اپنے مقام تک پہنچیں گے اجنبی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پہنچنا اور کہاں نہیں پہنچنا اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھا دے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر کوئی حدیث ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگوں تک کنچائیں تاکہ اس کا سواب آپ کو بھی ملتا رہے الحمدللہ آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت ناجواب ہے اگر آپ اپنے بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا بیوی اپنے شوہر کے لئے کرنا چاہتے ہیں بہن بھائی جو ہیں ہمارے چینل پر ہیں اگر ان کو اس قسم کے وظیفے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہم نے کسی کی فرمائش پر وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں میاں بیوی میں بہم محبت پیدا کرنے کے لئے آج میں وظیفہ بتاؤں گی میری ایک بہت اچھی سسکرائبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ مجھے بہت مارتے ہیں ہم مجھے کھرچا بھی نہیں دیتے یعنی پیسے بھی نہیں دیتے اور میرے سات بچے ہیں لیکن مجھے بندی جتنے بھی پیسے دیتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ میں ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے وہ پیسے بہت کم لگتے ہیں تو آج اسی سلسلے میں بات کریں گے یہ وظیفہ بہت پیارا ہے اس وظیفے کو کسرت سے جو ہے خواتین پڑھیں اور ایک بات یاد کروں کروا دوں کہ اگر آپ نے آپ کے شوہر گھر آتے ہیں اس سے پہلے آپ نے چیز تیار کر کے رکھنی ہے آپ جو چیز آگ میں نہ پکی ہو جیسے آپ میٹھا شربت تیار کر سکتے ہیں میٹھا دودھ چائے ٹھیک ہے آپ چائے استعمال کر سکتے ہیں اب چائے کا استعمال بتا ہے کس طرح کرنا ہے آپ نے چائے آپ بنا کر پہلے رکھ لیں آدھا گھنڈا پہلے ٹھیک ہے بنا کر رکھ لیں جیسے آپ کی اس کے پر پہلے سے آدھا گھنڈا پہلے ہی آپ دم کر دیں دم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے بار میں بے شک دس دفعہ گرم کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آدھا گھنٹا پڑھائی کر کے اس کے پر آپ نے رکھ دینا ٹھیک ہے آپ نے یا کبیرو آپ نے یا کبیرو کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے اتنی آپ اپنی کا کرنا ہے آپ کے ہسپرنٹ کے درمائے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی اول آخی دروشی پہ ساتھ یا کبیرو کا ورد آپ نے کرنا ہے کم مس کم تیتیس مرتبہ یا پھر بہتر مرتبہ اول آخی دروشی پہ ساتھ اس چائے پہ پانی پہ میٹھے پہ میٹھائی پہ چینی یا کوئی میٹھائی ہوتی ہے اس پہ کھیرو گھر میں کچھ پہ میٹھا بنی اس کے پر آپ دم کر دیں آپ دم کر کے آپس آپ کا یہ کام فتم ہو گیا تو انشاءاللہ آپس میں اتنی باہمی محبت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ یقین مانے تین سے چار دن آپ یہ عمل کریں زیادہ دن نہیں کھو گی یا پھر ایک ہفتہ آپ یہ عمل کریں اس عمل کا اثر پھر دیکھئے گا جب اس کے تین دن یا ساتھ دن مکمل ہو جائیں گے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو محبت جو میہ بیوی میں باہمی رکھنے کے لئے بہت لا جواب ہے آپ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ اس کا جو مطلب کے فرق ہے آپ کے سامنے واضح ہوگا آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کا بھرپور مدد کروں گی وہ بھی آپ کو جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے بتا دوں گی اور ساتھ میں آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی بات آپ کو پسند آتی ہے تو لوگوں تک پھنچائیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمرس ورکس میں کریں اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پہلے ہوں آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کا امید ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کر دیں جتنے مرسی آپ وضائف کر دیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ان عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سے اصیر ماہ بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ